چوبیس میں ہونے والے چناب میں بی جے پی کو ملے گی کڑی ٹکر آنے والے کسروں میں نظر آئے گی وپکشی اکتا کی مصبوط تصویر لالو یادم نے ایک فون سے ہی سیٹ کر دیا نتیش کا مشن اپوزیشن نتیش نے دلی پہنچ کر لالو سی کی ملاقات اب چوک آئیں گے نتیش کمار جلد آ سکتی ہے راہل گاندھی اور نتیش کمار کی ملاقات کی تصویر اگلے سال ہونے والے چناب اسٹیش کی دشا اور دشا دونوں بدلنے والے ہوں گے جس کو لیکر ہر پارٹی نے الگرہ گرن نیتی پر کام کرنا شروع کر دیا ہے مہین وپکش اب بھی بکھرا بکھرا سے نظر آ رہا ہے لیکن اب اس بکھرے ہوئے وپکش کو جوڑنے کا کام بھی شروع ہو چکا ہے اور وپکش کو جوڑنے کا ذمہ لیا ہے بیہار کے سب سے لوگ پریہ اور پربابشالی نیتاؤں میں سے ایک لالو یادم نے جی ہاں کہیں آنے جانے کے لیے لالو یادم ابھی پوری طرح سے ٹھیک نہیں اس لئے انہوں نے فون گھومانے شروع کر دیے ہیں اور ایک فون کال سے ہی نتیش کمار کا مشن اپوزیشن پہلے گیر سے سیدھے ٹاپ گیر میں ڈال دیا اور سب کچھ ٹھیک رہا تو اگلے کچھ دنوں میں آپ کو وپکش کے ایک نئی تصویر دیکھنے کو مل سکتی ہے جس میں راحل گانجی اور نتیش کمار ایک ساتھ نظر آنگی آپ کو بینہ زیادہ انتظار کرائے پوری خبر بسار سے بتاتے ہیں بس آپ ہمارے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہیں دراصل ہوا یہ نتیش کمار پچھلے کئی مہنوں سے وپکش کو ایک جھٹ کرنے کے کوشش میں لگے ہوئے ہیں جس کو لے کر وپکش کے کئی نیتاؤں سے بات بھی کر چکے ہیں لیکن انہیں پوری طرح سے سفلتا نہیں مل پا رہی تھی جس کے بعد نتیش کمار نے ایک بار پھر سے کوشش شروع کی اور وپکشی نیتاؤں کے ساتھ موجودہ راجنیتک حالات پر چرچہ کرنے کے لئے منگلوار کو سی ایم نتیش کمار دلی پہنچ گئے جانو نے آج ایڈی کے راستر ادھیکش لالو یادت سے ملاقات کی یہ ملاقات لالو کی بیٹی اور راجی سبہ سجد سے میسہ بھارتی کے سرکاری آباس پر ہوئی اس سے اہم بیٹک میں جدیو کے راستر ادھیکش لیلن سنگھ اور بیہر کے منتری سنجے جہاں بھی موجود تھے نتیش کمار کانگریس نیتا سونیا گاندھی پارٹی ادھیکش ملکہ ارجن کھڑ گیا اور دوسرے نیتاؤں سمیت دیش کی وپکشی نیتاؤں سے ملنے اور لوگ سوا چناپ کی یوچنا تیار کرنے کے لئے تین دیویس سے دورے پر دلی پہنچی ہیں اس سے پہلے نتیش کمار نے بیہار میں مہا گڑ بندن کی سرکار بننے کے بعد کانگریس کے شیش نیترتو سے اس مامنے میں جلد سے جلد پہل کرنے کا آگرہ کیا تھا نتیش کمار نے خود پچھلے سب تہا دعویٰ کیا تھا کہ کانگریس صدیقش کھڑ گے کے ساتھ ان کی فون پر بات چیت ہوئی تھی جنہوں نے کثیت طور پر بیہار میں بھوشے کے کاری یوچنا پر چرچہ کا نکلے مجھے بیٹھے کے لئے آمن ترت کیا تھا اس بیچ یہ کہا جا رہا ہے کہ لالو یادم نے نتیش سے ملنے کے لئے راہل گاندھی سے وقت لے لیا ہے آج یعنی بارہ اپریل کو نتیش راہل کے ساتھ ملاقات کر سکتے ہیں سوتروں سے میری جانکارک مطابق راہل گاندھی سے تیرسوی یادم اور لالو پرساد یادم نے بات چیت کی تھی اس کے بعد راہل گاندھی نتیش کمار سے ملنے کو رازی ہو گئے خراب طبیعت کے بعد کیوں سکریے ہیں لالو یادم آپ کو پتا ہوگا کہ آچڑی سپریمو کڈنی ٹرانس پلانٹ کے بعد دلی میں بیٹی میسہ بھارتی کے آواز پر سواس لاہ بے رہے ہیں وہ ابھی پوری طرح سے ٹھیک نہیں ہیں اس لئے کہیں آنا جانا ٹال رہے ہیں لیکن پھر بھی پون سے پوری سکریتہ دکھا رہے ہیں اور وپکشی گول بندی میں جھٹے نتیش کمار کی پوری مدد کر رہے ہیں اب کئی لوگوں کے من میں اس سوال ہے کہ آخر لالو یادم خراب طبیعت کے بعد بھی اتنے سکریے کیوں نظر آ رہے ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ لالو یادم لوگ سبا چنا میں بیہار کی اہمیت کو اچھوی طرح سے سمجھتے ہیں اور بی جے پی کو بھی سب سے زیادہ خطرہ مہا گڑ بندن سے ہے یہی وجہ ہے کہ لالو کے گھر سے وپکش کو ایک جھٹ کرنے کے پوری کوشش ہو رہی ہے بتا دیں کہ نریندر مودی سرکار کے لئے بھی بیہار مہتوپون ہیں کیونکہ یہاں چالیس لوگ سبا سیٹ ہیں چونکہ راجے میں بی جے پی کی سرکار نہیں ہیں اس لئے اس کے لئے یہاں سفن ہونا آسان نہیں ہوگا اور جس طرح سے پچھلے کچھ مہینوں سے لالو یادم اور نیتیش کمار وپکشی اکتہ کے لئے لگے ہوئے ہیں اس نے بی جے پی کے چنتہ کو اور بڑھانے کا کام کیا ہے بہرہ لگلے کچھ مہینوں میں راج نیتی اور دلچسپ ہونے والی ہے اور وپکشی اکتہ کی ایک اس پشت تصویر دیکھنے کو بن سکتی ہے آپ کو ہماری خبر کیسی لگی ہمیں کامنٹ کر ضرور بتائیں ساتھی راج نیتی کی ہر خبر کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں شکریہ